ہیلو پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی آشا اور دعا کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اور کیونکہ اب تو اگزام آنے والے ہیں کیونکہ اگزامینیشن فارم آ چکے ہیں آویدن کی تاریخ آ چکی ہے تو آپ پوری تیاری کرنے میں ویست ہوں گے اگزام کی تیاری کرنے میں جو دوہزار چوئیز میں میرے جتنے بھی ساتھی مطر دوست بھائی بندو بہنے جو بھی اگزام میں بٹنے جا رہے ہیں ان سب کو کیا چیزیں دھیان رکھنی ہے اگر آپ بھی آویدن کر رہے ہیں دوہزار چوئیز کے مین اگزام کے لیے ایم ڈی ایس یونیوریسٹی جو مہشید اینل سرسواتی یونیوریسٹی ویش ویدیا لیجمیر میں ستی تھے اگر اس میں آپ آویدن کرنے جا رہے ہیں مین اگزام کے لیے تو کن کن چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس پورے سیشن میں میں آپ کو یہ بتانے کا پریاز کروں گا دیکھیں ڈیٹ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی ہی کہ کس سمجھ سے کس سمجھ تک آپ کو یہاں پر اپنی جان جانہ کیا پریاز کریں گے کہ کون کون سے ڈوکیمنٹ ہے ڈوکیمنٹ ہے جو آپ کو اس کے ساتھ اپنے مہاویدیا میں کالیج کے اندر ایگزامنیشن سینٹر میں جمع کرانے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ راجتھام بورڈ والے جو میرے ویدھیارتی ہیں راجتھام بورڈ آف اسکول اجی کوئیشن اور سی بی سی والے جو ویدھیارتی ہیں ان کو کون کون سے دونوں میں انتر ہے دیکھنا آپ کے ڈوکیمنٹ سبمیشن کے اندر تو وہ کیا انتر ہے وہ اپن جانے کا پریاز کر کریں گے سب سے زیادہ ضروری ہے جو نون کولیجیٹس ہیں جو سوین پارٹھی ویدھیارتی ہیں ان کو کون سے ایسے سبجیکٹ کومبینیشن سے ہیں جو وہ لے سکتے ہیں اور کون سے سبجیکٹ کومبینیشن سے ہیں جو وہ نہیں لے سکتے ہیں ان کے لئے خاص طور سے پورا ویڈیو رہے گا تو آپ بنے رہیے میرے ساتھ چرو کرتے ہیں آج کے دھماکیدار سیشن کو دیکھیں یہ مہرشی دیانہ سرسواتی ویشویدیالہ اجمیر میں جو اسططح ہے اس کے چودہ تاریخ کو چودہ دسمبر دوزار تیج کو جو ہے ایک ویڈیپتی ایک نوٹیفیکیشن اس نے جاری کرا اور کیا کہا اس کے اندر کی مکھے پریقشہ دوزار چوئیس میں جو مکھے پریقشہ ہونے جاری ہے میں یہاں پر نیمیت عبیرتیوں کے لئے بات کر رہا ہوں آویدن پتر نیمیت عبیرتی جو ریگولر کنڈیٹس ہیں سٹوڈینٹس ہیں ان کو نئی شکشہ نیتی نیپی نیچنل ایجوکیشن پولیسی 2020 جو ہے اس کے انوصار اب آپ کے ایکزام ہو رہے ہیں سیمیسٹر وائز کیونکہ پہلے yearly ہوتا تھا اب کیا ہو گیا ہے سیمیسٹر وائز ہو گئے ہیں تو سیمیسٹر سسٹم کے انوصار جو ہے اس ناتک پتھم ورش کے آویدن پتر سیمیسٹر اسکیم سے ویب سائٹ www.mdsexam.org تثہ mdsuexam.net یہ دو ویب سائٹ دے رکھی ہیں ان دونوں ویب سائٹ کے آپ جائیں گے تو ایک ہوم پیج ملے گا جہاں پہ آپ کے پینل فور یو جی پارٹ ون سیمیسٹر ون دو ہزار چوئیس دیا گیا ہے وہاں پر آپ جا کے اپنے اون لائن پرکریا کے مادیم سے جو ہے اپنا آویدن پتر جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہے وہ بھر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن فارم آپ چاہیں تو گھر بیٹے بھی بھر بھرا جا سکتا ہے اگر آپ کو پوری جانکاری ہے تو اپنے گھر پہ بیٹ کے ہی آپ ڈیبیٹ کارڈ کے تھوڑ پرکشششل کا بھکتان کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے نیٹ بینکنگ کے مادیم سے یا ڈیبیٹ کارڈ کے مادیم سے پرکشششل کا بھکتان کیجئے اون لائن فارم جمع فارم بھریے اور آپ جو ہے اپنے گھر بیٹے ہی آویدن پرسطوت کر سکتے ہیں یا پھر آپ تو ہی دہ چاہتے ہیں تھوڑا بہت کہ آپ کو اگر انبھاؤں نہیں ہے آپ نے کبھی فارم نہیں بھرائے تو آپ جو ہے آویدن پتھ ای میتر کیوز کے مادیم سے بھی بھرے نیکہ آپشن جو ہے یونیورسٹی نے آپ کو دے رکھا ہے تو ای میتر پہ جائیں تو ٹھیک ہے زیادہ وہاں پہ بھی دیکھیں دھیان تو کیونکہ ایکزام آپ کا ہے بھویشے آپ کا ہے تو دھیان بھی آپ کو رکھنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میتر والے ہیں کئی سٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سر میں نے تو انگلیش بھراتا ہندی دکھائی دے رہا اور آپ نے فارم اگر آپ نے اپلائی کر رہا ہوگا آویدن کر رہا ہوگا تو اس کے اس سمیں آپ دھیان دیجئے کنسنٹیٹ ہو کے آرام سے جلد باجی میں نہ آکے آپ جو ہے اپنا فارم بھروایئے اور اس کو اچھے سے ایک بار ویریفائی کیجئے چیک کیجئے اور پھر ہی جو ہے آپ فی سبمیٹ کر کے جو ہے آپ فارم کو سبمیٹ کیجئے اب بچے آج آتے ہیں پھر ہمارے کو پھر ان کو جو ہے اپلیکیشن لکھوا لکھوا کہ ہم جو ہے ہندی سے انگلیش سے انگلیش سے ہندی کرواتے ہیں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ای میتر پہ جا کے اچھے سے آپ فارم بھرئے اس کو کروش چیک کیجئے ایک نہیں دو بار جتنے آپ تھوڑا سیٹسفائیڈ ہو سکے ایک دو بار آپ چیک کیجئے اور اس کے بعد ہی آپ فی سبمیٹ کر کے آگے پروسیڈ کیجئے ٹھیک ہے یہ پورا پینل پور یو جی سی پارٹ ون سیم ون ٹوینٹی ٹوینٹی فور آپ کو جو ہے دونوں ویب سائٹ پہ چاہے exam.org ہو چاہے exam.net ہو ڈی ایسی او کے exam کے رگارڈنگ کہہ رہا ہوں یہ آپ جو ہے اپنے فارم کا آویدن پر سکتے ہیں اب دیکھئے ڈیٹس کیا رہیں گی کن کن ڈیٹس بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ نیمیت دھیارتی ہیں پریقشارتی ہیں ریگولر سٹوڈنٹ ہیں پرثم ورش میں سیمیسٹر ون ہے سیم ون اور پارٹ ون ٹھیک ہے سیم ون اور پارٹ ون کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اگر یو جی پرسٹ یر انڈر گریجور پرسٹ یر سیمیسٹر سسٹم میں جس میں بی ہے بی کوم ہے بی ایسی ہے بی ایسی میں کوم سے ہوں گے بی ایسی نیچرل یوگک سائنس ہو سکتا ہے آئیٹی ہے بائیو ٹیک ہے اور یا پھر بی سیمیسٹر ون میں بی بی کی بات یہاں پہ نہیں کی گئی ہے اس لئے یہاں پہ بی ای بی کوم بی ایسی بی ایسی میں نیچرل یوگک سائنس ہے آئیٹی ہے بائیو ٹیک ہے اور بی سیمیسٹر ورسٹ ہے اگر آپ ان کے ودھیارتی ہیں یا پھر اگر آپ انڈرگریجویٹ فرسٹ یئر اینوال سکیم میں ہیں انڈرگریجویٹ فرسٹ یئر اینوال سکیم کس میں بی ا اونرز بی کوم اونرز بی ای سی اونرز بی ای سی ہوم سائنس پارٹ ون اور بی سی ای پارٹ ٹو اینڈ تھری ان کے لیے اگر آپ دو ہزار چوئیس میں مین جو پریقشہ ہے اس کے اندر اگر آپ آویدن کر رہے ہیں تو آپ کو کون کون سی تاریخیں دھیان رکھنی ہے سب سے پہلے سب سے اچھی تاریخ ہے بینا ویلم شلک کے مطلب کوئی ڈیلے فیز آپ کو نہیں دینی ہے بینا ویلم شلک کے آپ جو ہے پندرہ بارہ دوہزار تیز پندرہ تاریخ دوہزار تیز دسمبر دوہزار تیز سے تیس دسمبر دوہزار تیز سے تک آویدن پرستود کیجئے اس میں آپ کا جو ایگزامنیشن فیز ہے اس کے ادر دین اور کوئی چارج نہیں لگے گا جو ایمیتر والا لیتا ہے وہ الگ بات ہے باقی اس میں کوئی چارج آپ کا ایکسٹر نہیں لگے گا مانو لوگر آپ تیز تاریخ تک کسی کارن وش پہلی بات تو اتنا کوششیں کیجئے کہ ایسا کوئی کارن نہ ہو کہ جس میں آپ جمع نہ کرائیں آلس آلس نہ ہو کیونکہ پندرہ سے بعد تیز اچھا سفیشن ٹائم میں ایک ہفتے کا سمیں آپ اس کے اندر پرستود کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کریں تو پھر چوئیس بارہ دوہزار تیز سے اگر تیز بارہ دوہزار تیز تک پھر اس ایک ویک میں آپ کو سو روپے ایکسٹر دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ سو روپے آپ کو ایکسٹر دینا پڑے گا اگر آپ کسی کارن وش آپ اگر اپنا سمیں پہ تیز دسمبر دوہزار تیز تک اگر آپ آویدن نہیں کر رہے ہیں تو پھر سو روپے آپ کو ایکسٹر دینے پڑے گے مانے لیجیے اگر آپ پھر بھی نہیں کرا پاتے ہیں اور کوئی بڑا ایسی ارجنسی آگئی ہے تب پھر آپ کے پاس پھر واپس سمیں ہے ایک تاریخ ایک جنوری دوہزار چوئیس سے لے کے آپ چھے جنوری دوہزار چوئیس تک آویدن کر سکتے ہیں لیکن جتنی آپ کی اگزامنیشن فیس ہوگی اتنا ہی آپ کو پینلٹی یہاں پہ دینا پڑے گا ایکول پینلٹی دینی پڑے گی ویلم شلک آپ کو دینا پڑے گا تب ہی جا کے آپ آویدن پرستر کر سکتے ہیں تو سب سے بہتر یہی ہے آپ تو پندرہ دیسمبر دوہزار بائیس تیس سے لے کے دوہزار دیسمبر دوہزار تیس تک اپنا آویدن پرستر کر دیں ٹھیک ہے یہ پورا ساتھ یہ ساتھ اب آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اپلیکیشن فرم اپنے فی سمیٹ کر دی فرم سمیٹ کر دیا اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیا آپ کا کام ختم نہیں آپ کا پھر اور کام باقی کیا کام ہے یہ سبھی چو پرکشاؤں کی پرنٹیڈ آویدن پتر جو یہ آپ نے فرم بھرا اس کا پرنٹ لینا ہے اس پرنٹ کی ہارڈ کوپی دو کوپیز لگیں گی دھیان رکھیے گا کولیج میں بچے آتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ان کو کوئی سمجھاتا کرتا ہے نہیں وہ بھی دھیان نہیں دیتے ہیں تو بس جو ہے کوئی سی بھی ایک کوپی لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے دو کوپیز کے اندر اپنا جو ہے ہارڈ کوپی میں یہ دو پرنٹ کوپیز لے کے آنیے جو آپ نے فرم بھرا ہے ٹھیک ہے اس کی ساتھ ہی آپ کو جمع کرانی ہے جمع کرانی ہے سمبندیت محویدیالے میں کیندر میں ویبھاگ میں جمع کرانے کی انتیمتھی تھی اگر آپ کی کوئی ہوگی تو بینا ویلمب کے 27 تاریخ تک جمع کرائیے ٹھیک ہے 23 کو فرم بڑھ دیجئے 23 سے لے کے 27 دسمبر 2023 تک آپ کو ہارڈ کوپی کے اندر دو کوپیز کے اندر جو ہے اپنا اپلیکیشن فرم ساتھ میں ابھی میں یہ بتاؤں گا اور کونسے ڈوکیمنٹ لگیں گے ہارڈ کوپیز میں تو اپلیکیشن فرم ہو کا دو اس کے ساتھ ہی آپ کے جو ہے یہاں پہ آپ کو 27 دسمبر کو جو ہے آپ کو کالیج کے اندر یا سینٹر کے اندر یا ڈپارٹمنٹ جو آپ کا دیا گیا وہاں پہ آپ کو جو ہے لاز ڈیٹ اس کی ہوگی 27 دبارہ دوہجار تیس اگر آپ 27 دبارہ دوہجار تیس کو نہیں فرم جمع کراتے ہیں تو پھر 3 جنوری دوہجار چوئیس کو آپ کو فرم جمع کرانے پہ 100 روپے ایکسٹر دینے پڑیں گے اور پھر اگر آپ اس کے بعد بھی نہیں جمع کراتے ہیں تو پرکشہ شلکے کے بعد 8 جنوری دوہجار چوئیس تک آپ کو ہارڈ کوپی میں جاتم ہو جائے گا اب یونیورسٹی کا کام ہوگا آویدن پتھ کی ویشویت دیالے پرتی میں سبھی سلگنوں کے جانچ کے پچھر مہاوید دیالےوں دارہ ویشویت دیالے میں جمع کرانے کے انتیم دیتی تو یہ تو مہاوید دیالے کے لئے اپن تو اس میں اپنا کوئی رول نہیں ہے یہ ان کا انٹرنل ماملہ جیسے چاہیں ویسے اس کو نپٹائیں اپن اپنے طرف سے جو اپنا کام ہے آپ کو دھیان رکھنی ہے پندرہ تاریخ سے لے کھے سکتہ اس تاریخ تک جمع کرانے کا سارا کام کر دیجئے اس پوری ساتھ آٹھ در دن کو اچھا سی یوٹیلائز کیجئے اور پھر تیاری میں اپنے لگیے گا اسی وجہ سے آپ کو پرکشارتی کو ایک طریقے سے ایک گائیڈنس دی جارہی ہے کہ آویدن کرنے کے لئے انتیم تیتھی کی پرتکشہ نہ کریں اپی تو یہ تھا شگر آویدن پتر بھڑنے کی پرکریا کو پونڈ کریں اب کئی بار ہوتے ہیں نا اپنے آلاز کرتا ہے ٹھیک ہے لات ڈیٹ تب کرتے رہیں گے ابھی تو ستھتا ہے دور ہے اور یہ دور ہے آپ دیکھئے جتنا جلدی آویدن پرستوط کریں کیونکہ سمیہ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے تو آپ کوشش کیجئے سمیہ پر اپنے آویدن پرستوط کر دیں ٹھیک ہے نیمیت پورو چھاتر سمبندیت مہا بدیالے میں دیکھئے نیمیت مطلب ریگولر پورو مطلب ایکس سٹوڈنٹ اور سویم پارٹی مطلب نون کولیجیٹ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ اپنے چھاتر سمبندیت پرکشہ کے اندر پر وانچی دستا ہوئے جو ڈاکیمنٹ آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہیں وہ آپ جو ہے جمع کرائیں ساتھی نامانکن پاتر پاترت پتر کی ہرڈ کوپی میں اہرت آپ پرکشہ کی انگ تعلق آئیشک روپ سے جمع کرائیں یہ ساری ابھی میں بتاؤں گا کیا آپ کو جمع کرائیں اتش دندی میں دے رکھا ہے ایک سب سے مینڈیٹری نہیں ہے بہتر کوشش ہی کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اوپلپ دیتا کی اوپر تو آپ دوسرے سینٹر بھی آپ کو الوٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کا تھوڑا سا دھیان دی جی گا اب آج جائی نوٹ کے روپ میں ایمپورٹنٹ کیا کیا چیزیں ہوں گی ایمپورٹنٹ ایک چیز یہ ہے کہ پڑکش ستر 2023 چوئیس چلے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ جو ہے بیجیان سنکھائے کے بی ایس سی 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 اور تھرڑ میں سوی پارٹی ابھی حتی آویدن نہیں کر سکتے بی سے نہیں کرنے پہ زیادہ فوکس دیجئے بی ایس سی سی آپ کے جو ہے پرتی پرس سیکنڈ اور تھرڑ والے جو ویدھی آرتی ہیں یہ آپ جو سوی پارٹی نون کولی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ آویدن نہیں کر سکیں گے اس میں ریگولر ہی آویدن کیا جا سکتا ریگولر کینڈیڈیٹ کی روپ میں یا پھر ایکس سٹوڈنٹ کی روپ میں راجست مادی اب جو میں بول رہا تھا رب سی بی سی ایک تو ہوں گے رب سی پاس آوٹ بچے ایک ہوں گے سی بی سی پاس آوٹ بچے تو جو ویدھی آر بی سی والے ان کو اگر مارکشیٹ جو مین مارکشیٹ ہے آپ کی اگر گم گئی تو دوپلیکیٹ مارکشیٹ آپ کو جاری کی جاتی ہے تو یا تو اوریجنل مارکشیٹ ہو یا دوپلیکیٹ مارکشیٹ ہو یہ آپ کو جمع کرانی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ہے آرازتھان board of school education ٹھیک ہے rbse وہ ویدھارتی original مارکشیٹ یا duplicate مارکشیٹ جو ہے اس کی ایک کوپی اب تو کیا چیز ہوں گی دو کوپی میں تو ہو گیا آپ کا آویدن پتر ایک کوپی کے اندر آپ کو دو ہی کوپی کے اندر کیا لے کے آنی ہے آپ کی جو original مارکشیٹ ہے تو 12 پاس کی وہ یا duplicate مارکشیٹ دونوں میں سے کوئی دو کوپی آپ کو لے کے آنی ساتھ ہی اس کے عدر دین راب rbse کے عدر دین کوئی student ہے جیسے cbse والے ان کو کیا کرنا پڑے گا ان کو original مارکشیٹ تو لانی ہے 12 کی ساتھ ہی ساتھ ان کو migration certificate بھی لگانا مائیگریشن certificate لگے گا تو 12 کی مارکشیٹ پلس مائیگریشن certificate کس کے لیے required center board of school education cbse کے ودی اور اگر راز ستھان board کے ودی ہر تو آپ کو 12 کی original مارکشیٹ کی ہٹ کوپی آپ کو مول کوپی جمع کرانی ہے اس کی مول انگ تعلق جمع ہو سبھی عبی جو مہرشی دیان سسوٹ وش ودی عجمیر میں ورطمان میں نام آنکیت ہیں جو enrolled ہیں جو enrolled یہ تو enrolled نہیں ہے فرس سمیسٹر والے تو جو enrolled ودی ہر تھی ان کو کیا کرنا ہے ان کو جیسے جو 2nd ورش میں apply کر رہے ہیں 3rd ورش میں apply کریں ورح qualifying جو ابھی آپ جیسے 2nd year اگر آپ exam میں بیٹھنے جا رہے ہیں تو 1st year کے mark sheet اگر آپ 3rd year کا exam دینے جا رہے ہیں تو 2nd year کے mark sheet اور اگر آپ PG میں بیٹھنے جا رہے ہیں post graduation میں تو previous کی یا 3rd year کی جو بھی آپ پر applicable وہ mark sheet آپ لگانی ہے ساتھ سویں پرمان آپ پرکشاہوں کی انگتالی کا آپ کو self assisted اب بچے کیا ہوتے ہیں self attested ہی نہیں کر کے لاتے مطلب آپ اپنے document پر sign مطلب آپ کو جمع کر آنے تو self attested ضرور کریں ٹھیک ہے سویں پرمان پرمان چھائے پرتی photo state سلگن کرنے ہوگی ان کو photo state لگانی ٹھیک ہے نیمیت اب بھیرثی اکت دستا ویز نام آویدن پتر ان رول من ٹ فرم کے ساتھ سلگن کرے تتہ پور چھاتر ایکس ایم سویں پارٹی نون کولی جیٹ اب بھیرثی اکت دستا ویت پرکش آویدن پتر ایکز فرم کے ساتھ سلگن کریں دیکھیں ریگولر والے جو بچے ہوں گے ریگولر سٹوڈنٹ ان کو تو ان رول من کا فرم بھی بھرنا ہوگا اپلی کشن فرم یا نون کولی جیٹ س تو پھر آپ کو لگانے ہے document ساتھ ایپلیکیشن فرم لگانا ہے آپ کو ان رول من فرم نہیں پرستوط کرنا ہے تو یہ ویڈیو میرے ٹیلیگرام چینل پہ بھی چلے جائے گا وہاں پہ بھی مل جائے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن ایمیت ایم پور سوی پاٹھی ویڈیارتی جو پریقشہ 2023 میں اسنا تک پریقشہ کے دو بھاگ میں پرویش ہو رہے ہیں ان کو پریقشہ ورش کے 2024 کے دو بھاگ کے پٹھے کرما نصار ان یہ انیوارے ویشوں کے ساتھ پریابارن ویجیان کی انیوارے ویشے کی پریقشہ جو پریقشہ 2023 میں آپ دیرنے جا رہے ہیں جو پریقشہ 2023 میں اسنا تک پریقشہ کے دو بھاگ میں پرویش ہو رہے ہیں مطلب 2023 کی پریقشہ میں آپ سیکنڈ پارٹ میں آئے ہیں پارٹ ٹو میں آئے ہیں ٹھیک ہے اس پارٹ ٹو کے اندر اب آپ کو ورش 2024 میں 2024 کا اگزام دینا اس کے اندر آپ کو پریابرن ویجیان انیواری ویشے آپ کا کچھ بھی ہو ہندی ہو انگلیش ہو راج ستھانی ہو اس کے علاوہ آپ کو انیواری ویشے میں ایک اور ہے پریابرن ویجیان اس کا بھی آپ کو اگزام دینا ہوگا انوارمنٹل سائنس کا اگزام ہوگا وہ انیواری ہے وہ سبھی کو دینا ضرور ہی جو چھاتر ورش دوہزار چوئیس میں اس نا تک پارٹ سیکنڈ اور تھرڈ میں پروش ہو رہے ہیں ان کو جو انیواری ویشے بکایا ہے ان کی بکایا بکایا سیکنڈ یر تھرڈ یر تک آپ پیچھا نہیں چھوڑ دی جو آپ کمپل سری پیپر ہو کون کیونکہ ہر بار آپ کے سیکنڈ یر ہو چاہے تھرڈ یر ہو تو اس کا ضرور دھیان دی جی گا ایک اور most important ہے آپ جب بی لے رہے ہیں بیچول آرٹس کی بات ہو رہی ہے تو جب آپ optional پیپر لیتے ہیں ویقل پک ویشے جو لے رہے ہیں اس میں ایک ساتھ تین literature نہیں لے سکتے تین سہتھے والے سبجک ہندی انگلیش اور تین literature سبجک نہیں ہو سکتے اور تین practical پیپر نہیں ہو سکتے دھیان دینا آپ تین literature تین سہتھے ایک ساتھ نہیں لے سکتے ہو تین literature اوالے پیپر ایک ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں اور تین practical پیپر آپ کو نہیں لے جا سکتے آپ کو کومبینیشن دیکھ کر ہی آپ کو آویدن کرنا ہے یہ بہت important اس کو دھیان دیجئے سویم پارٹی چھاتر جو نون کولیجیٹ ہیں ان کو اور کون سے اگزام کی انمتی نہیں کون سے سبجیٹ کومبینیشن کون سے سبجیٹ وہ نہیں لے سکتے نون کولیجیٹ کی بات ہو رہی وہ ہے کون سے ویشے نہیں لے پائیں گی اس کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ live stock ایو daring اس کا پیپر نہیں لے سکتے textile dyeing and printing کا پیپر سبجیٹ نہیں لے سکتے drawing and painting کا پیپر سبجیٹ نہیں لے سکتے physical education آپ نہیں لے سکتے computer application آپ نہیں لے سکتے اور منو ویجیان psychology یہ آپ اس کا پیپر بھی ایک سبجیٹ کے طور پر آپ اس کو private نہیں پڑ سکتے ہیں اس کے لئے جروری آپ regular ہو یا ex student non colleges والے یہ پیپر سبجیٹ چوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر واپس non colleges میں ہی زیادہ دھیانت نہ بھاگی regular students کو معلوم ہے ان کے سبجیٹ پڑ رہے ہیں تو ان کو پوری جان کر یہ تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہوگا پر آپ کے لئے بہت کام کا ہے اگر آپ آویدن پستوط کرنے جا رہے ہیں تو اسے پہلے ویڈیو ضرور دیکھئے سویم پارٹھی جو پوروش پرکشار تھی ہیں ایسے non colleges students ان کے لئے جو non colleges students ہیں وہ گرہ ویجیان ویقلپ ویشے کے روپ میں چین نہیں کر سکتے ہیں ہوم نون collegiate کے روپ میں نہیں پڑ سکتے ہیں تو آپ اسے ویقلپ optional subject کے روپ میں چون نہیں کر ایک اور چیز اس ناتک کلاور کے جو سویم پارٹھی non collegiate پرائیوگی ویشے کا چین کرنے پر آویدن بھرتے سمیں اسی مہا ویدیالے کا چین کرے جہاں یہ ویشے نیمیت چھاتروں ہیں تو اپ لفد ہے اب آپ non collegiate میں ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ایسا کوئی practical paper لے رہے ہیں کیونکہ practical paper میں exam بھی ہوگا تو آپ college جب چوز کر رہے ہیں جب مہا ویدیالے چوز کر رہے ہیں تو دھیان دینا وہ subject regular والوں کے لئے وہاں پرائیویٹ 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 کنڈکٹ کرائے گا تو دھیان دینا جن colleges میں آپ apply کر رہے ہیں کندر کے روپ میں سینڈر کے روپ میں نون collegiate ویدیارتی دیان دینا انہوں کو دیکھئے گا کہ وہ practical پرائیویٹ پرائیویٹ سٹوڈنٹ اترکت پرائیویٹ 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 کنگی جن بچے کول کرتے رہے ہیں تو آپ کے ٹائم پر جب بھی ڈیٹ 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 ہوگی آوید کرنے کی تب آپ پرستود کر سکتے ہیں اب یہ ساری ویشتر جانکاری آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر مل جائے گی ویب سائٹ ہے ڈیٹ 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 کے اوپر اس کے علاوہ آپ کول بھی کر سکتے ہیں لگ جائے تو آپ رام راجی لگے تو آپ اس پر سمپر کر سکتے ہیں یہ ساری جانکاری جو ہے میں آپ لب کر آئی ہے ساتھ ہی آپ یہ اثارت تو آپ کے لئے نہیں یہ کولیج والوں کے لئے باقی میں نے پورا آپ کو جانکر بتائی ہے جرور دیکھئے گا آویدن آویدن کاتے سمیں کیونکہ بھویش آپ کا جوڑا ہے تو اس کے لئے سترکتا بھی آپ کو ہی ضرور برتنی ہوگی تو آپ سبھی کو بیسٹ رشیز آپ جو ایگزام میں تیاری کریں کیونکہ آپ دیکھے آویدن پرستوط کر رہا تو اس کا مطلب بہت حد تک چانس ہے فیبرری میں آپ کے جو ہے فیبرری فیسٹ ویک میں ایگزام سٹارٹ کر سکتا ہے ایک نیوز لیے ہوگا اب آپ سمیہ آگیا ہے کہ 1,5 مہینہ قریب رہ گئے اپ روکس تو اس کے اندر اچھ تیاری کریں سارے پیپر میں کوالیفائی کریں بیٹ لگنے سے بچیں کیونکہ بیٹ لگنا آپ خود سکتے ہو کہ یہ تو کالین ہے اگر اس میں کہیں بھی ٹارٹ کا پیبند لگا جب آپ exam dead ہو گی اس کے آج پاس آپ کو important questions یا کچھ بتایا جائے جس آپ پیپر اور آپ کے لئے بوسٹ ہو سکتے وہ ضرور میں کوشش کروں گا آپ کے لئے ویڈیو لے کے آنے کی اور آپ کے طرف سے کوئی ہو تو آپ میرے موبائل نمبر پہ بھی بات کر سکتے ہیں وار سی اپ کر سکتے ہیں ڈبل 9 296 38 000 پہ ساتھ یہ ساتھ جو ہے آپ جو آپ اگر کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ جان کر ی پرابط کر سکتے آگے ملیں اور اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب ہی میں